اس سال سیسن دو جار اکیس بائیس میں اگزام کا ماحول کافی کنفیوز والا بنا ہوا بچے بہت کنفیوز ہو رہے ہیں ان اگزام کے چکر میں کہ اوبرول ہمارے کتنے اگزام ہوں گے کون کون سے ہوں گے اور کون سے اگزام کے مارکس لگیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کا یہ رہتا ہے کہ کون سے اگزام کے مارکس لگیں گے اور کون سے اگزام آپ کے پریکٹس کے لئے ہیں ساتھ ہی پری بورڈ ون کیا ہے ٹرم ون کیا ہے سی بی ایسی جو اگزام کرائے گی وہ کب کرائے گی کیسے ہوں گے سارا کچھ ایکسپلین کرنے والا ہوں تو ویڈیو کا اپنی انفرومیٹر لاب کے لئے ہونے والی ہے پوری ویڈیو این تک دیکھتے رہیے میں ہوں آپ کا آسیس سر ویڈیو پھسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی جرور شیئر کیجئے کلاس گروپ میں اور اسی طرح سے ایجوکیشنل موٹیویشنل ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرنے کے بعد اور نوٹیپکیشن کو بھی آن کر لیجئے تو سب سے پہلے اگزام کتنے ہوں گے اگر میں اس بات کو سیریل وائز سٹارٹ کروں تو آپ کے آن لائن ایسیسمنٹ آج کل چل رہے ہیں ورکشیٹ کے ساتھ ساتھ تو یہاں سے آپ کے ایگزام سرو ہوتے ہیں کوئی بیس نمبر کا آرہا ہے کوئی دس نمبر کا آرہا ہے تو یہ ایگزام کیا ہے یہ آپ کے انٹرنل ایسیسمنٹ کے جو مارکس لگتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے بیس نمبر اسکول کی طرف سے رہتے ہیں تو وہ بیس نمبر آپ کے ہونے والے ہیں یہ ایسیسمنٹ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے پریوڈک ایگزام ہوں گے پریوڈک ایگزام کے اکارڈنگ آپ کے جو بیس نمبر ہیں وہ ابھی کلیر نہیں ہے سرکولر کی کتنے ایگزام آپ کے پریوڈک مارکس لگیں گے اور کتنے مارکس آپ کے اسیسمنٹ کے لگیں گے لیکن اگر میں دس دس مانکے چلوں یا فرسٹ میں پانچ پانچ نمبر مانکے چلوں تو آپ کو ایک بھی نمبر کم نہیں لینا بلکہ بیس میں سے بیس اور انیس لینے ہیں اٹھارہ تو آپ کے آنے ہی نیچے اس کے بعد ہم اگلے ایگزام کی بات کریں تو وہ ہے پری بورڈ ون اب پری بورڈ ون کیا ہے دیکھو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا فائنل میں ایک ہی اگزام ہوتا تھا بورڈ اگزام بورڈ اگزام سے پہلے ایک پری بورڈ اگزام کروایا جاتا تھا اور پری بورڈ اگزام ہی آپ کی تیاری بتاتا تھا کہ کتنی تیاری آپ کی ہے کتنی آپ کو اور کرنی ہے کتنا آپ کو اپروب کرنا ہے تو پری بورڈ کے بعد آپ کا بورڈ اگزام آپ تیار ہوتے تھے اب یہاں پر سیم جو پری بورڈ ہے پری بورڈ ون ہے وہ سی بی ایسی کا پیپر نہیں ہے وہ دلی گورنمنٹ نے ایک ایسے پریکٹس آپ کے لیے کروایا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو ٹرم ون کے اگزام آنے والا ہے وہ کس طرح آئے گا تو پری ورن آپ کا ٹرم ون کی تیاری کے لیے ہے اور اگر میں سٹارٹنگ سے کروں جو بھی آپ کے اون لائن اسیسمنٹ ہے وہ آپ کے پری ورنگ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہیں پری ورنگ ٹیسٹ آپ کے لیے پری ورنگ کی تیاری ہے اور پری ورنگ کی تیاری آپ کے ٹرم ون کی تیاری مانی جائے گی ہوگی تو اگر میں آپ کو بات کروں سیرس ہو کر کے آپ اون لائن اسیسمنٹ کیجئے سیرس ہو کر کے اگر آپ کے اون لائن اسیسمنٹ اچھے ہوتے ہیں تو آپ کا پریوڈک بھی بہت اچھا جائے گا اور اگر آپ کے پریوڈک اچھے چلے گے تو آپ کا پری ورنگ بھی اچھا جائے گا اور اگر آپ کا پری ورنگ بڑھیا ہو گیا تو آپ کا جو ٹرم ون ہے نا وہ بہت کمال کا آپ کا exam ہونے والا ہے اور marks آپ کو پورے اس کے ملنے والے ہیں تو finally focus آپ کو کرنا ہے اپنا last term one exam اس کو focus کرنے کے لیے pre board کی تیاری کریں گے pre board کی تیاری کے لیے periodic کی کریں گے periodic کی تیاری کرنے کے لیے نا ground level کا جو online assessment ہے اور اس کے لیے بھی worksheet کو proper کرتے رہی ہے آپ کا ایک ہی بھی marks نہیں کٹے گا سارے marks جتنے بھی department کی طرف سے یا جتنے بھی آپ کو marks ملنے والے ہیں سارا آپ کو ملنے والا ہے اس بار exam cvc دو بار کروانے والی ہے first term اور second term اسی طرح سے آپ کے پاس pre board 1 اور pre board 2 بھی دو بار ہی آپ کے exam ہوں گے term 1 سے پہلے pre board term 2 سے پہلے pre board 2 ہونے والا ہیں تو یہی ہے exam ka funda i hope آپ کو clear سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کو کیسے کیسے اپنے تیاری کرنی ہے کون کون سے آپ کو باتوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو study related کوئی بھی problem آ رہی ہو اگر آپ کو exams related کوئی بھی doubt ہو like آپ کو کوئی بھی problem آ رہی ہو کچھ بھی طرح کسی بھی طرح کا تو مجھے comment ضرور کیجئے میں آپ کی پوری help کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا ویڈیو کو like کر لیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ ساتھ all notification کو beyond کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دہنے والا